بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش باش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے جو دکتر تکلیفیں ہیں ان سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت کرم فضل سے نجات دے اس طرح کے ساتھ آج کے ولوک کرتے ہیں آغاز صبح صبح کا ٹائم ہے اور ابھی ناشتہ وغیرہ کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو سارا دن جو بھی کام ہوا وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں یہ جب میں انٹرو کر رہا تھا تو اس وقت آپ پانی کے چھینٹے دیکھ رہے تھے یہ موٹر چل رہی ہے اور پائپ یہاں سے پھٹ گیا ہے کافی پرانا ہو چکا ہے کنسٹرکشن کے کام میں اس بیچارے کو اتنا تنگ کیا جاتا ہے کہ کیا بتائیں اس کی جو دکھ بھری کہانی ہے وہ یہ بتا نہیں سکتا ورنہ ضرور بتاتا کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے سارا دن اببا جی کہے ہیں نہاں نے خکا اببا جی کا تیار کر لیا ہے میں نے اور ہمیرا نے ناشتہ کر لیا ہے اببا جی نے ابھی ناشتہ نہیں کیا ہمارا ناشتہ کچھ الگ تھا اببا جی کا ناشتہ کچھ الگ ہونے والا ہے کیونکہ ہم نے چائے کے ساتھ کھائے ہیں پاپے اور اببا جی کے لیے راٹھا تیار کیا ہے جو ان کا ڈیلی ناشتہ ہوتا ہے دہی اور لسوڑے کے اچار کے ساتھ ساتھ میں چائے ہوگی پاپے اس لیے کھائے ہیں کہ بھائی ہماری آج گیس ختم ہو چکی ہے ہماری نہیں بلکہ ہمارے سیلنڈر کی تو آج دوپہر کو گیس بھروا کے لائیں گے اور دوپہر کا کھانا پھر ایک ساتھ ہی کھا لیں گے اللہ اللہ خیر صلی اللہ یہ والا پائپ جو ہے ساتھ لگاتے ہیں اور اس کو اب استعمال کر لیں گے ابھی اثر کی ناماز ادا کرنے کے بعد میں لینے جا رہا ہوں دودھ اور رستے میں مجھے ملے ہیں کیوٹو کیٹو جار مٹکو بھائی یہ ان کے پپا نے نکے لاکے رکھے ہوئے تو یہ دیکھیں ان کے کام کوئی توڑے کل چاہیدہ کام میں ہے پھر جو پیاؤکوڑ مار کھا پھر چنگے رہے ہوئے پچھلے دنوں بارشے ہونے کی وجہ سے موسم چند دن کے لیے بہتر ہو گیا تھا لیکن چار پانچ دن ہو گئے ہیں اتنی شدید گرمی اور حبس والا موسم بنا ہوا ہے کہ آپ کو کیا بتائیں ہوا بلکل نہیں چلتی بادوں کے میرا خیال ہے کہ آج آخری دن ہے یا کل آخری دن ہوگا لیکن گرمی پھر بھی جان نہیں چھوڑ گئی ہاں جی توسی کدھ رہی شانہ لی کدھر ابھی آج آج صبح بھی کہہ رہے تھے کہ ابھی دس پندرہ دن یہ جو پنجابی میں جس کو ہم اسوں کہتے ہیں اسوج کا مہینہ پندرہ دن ابھی اس کے ترات کے لگے ہیں اور ان پندرہ دنوں کی جو گرمی ہوتی ہے وہ بھی بہت شدید ہوتی ہے رات کو تو تھنڈ ہونا شروع ہو چکے لیکن جو دن کی گرمی ہے وہ کافی شدید ہے چاچو اڈے دے گرنے پاک گئے نہیں کال میں چیک کر آنے آج پتہ نہیں میں چل دیا گیا ہوں یا ٹائم کی کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے بھائی جان ابھی گائے کا دودھ نکال رہی ہے دودھ نکال لیتے ہیں تو پھر دودھ لے کے چلتے ہیں دودھ ہم چاچا بھدی جا لے کے جا رہے ہیں شان تُسی تو نہیں لے کے جاتے ہیں تو اڈید ماشاللہ اپنی گاؤں بڑا دودھ اندر بطالہ کس مچ کرے ابھی چلتے ہیں گھار اور دکھاتے ہیں آپ کو کام کی پراغریس کنسٹرکشن کا جو کام چل رہے اس کی پراغریس دکھاتے ہیں باقی چھوٹے موٹے کام ہوئے وہ بھی آپ کو ڈکھائیں گے ایک اور چیز میں آپ کو دکھاتا ہوں شان اے فتبارتی پڑی ایک تک لوگی اچھا آپ میں سے بہت سارے بہن بھائی تل کی فصل شاید دیکھی ہوگی یا نہیں اور تل کی فصل کس طرح کی ہوتی ہے اور اس کے جو بیج ہیں وہ کس طرح کی ہوتے ہیں مطلب تل کس طرح کی ہوتے ہیں یہ ہمارے پڑوس میں جو ہمارے ہمسائے ہیں انہوں نے یہ بوئی ہوئی تھی لیکن بارشوں کی وجہ سے اس کا بھی ستیاناس ہوگی یہ کچھ ڈھیریاں یہاں پہ ہی پڑی ہوئی ہیں ان کی غفلت یا مجبوری کیا کہہ سکتے ہیں یہ اس طرح تل کے پودوں کو کاٹ کے کھڑا کر دیا جاتا ہے جب یہ اچھی طرح سوک جاتے ہیں تو پھر کسی صاف جگہ پہ یا چادریں بچھا کے پھر اس تل کی فصل کو یہ جو تل کے پودے ہیں ان کو کوٹ کر تل نکال لیے جاتے ہیں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کیمرہ کلوز کر کے کیمرہ کبھی ستیاناس اس کا بھی قسم سے کوئی حال نہیں وہ پورینو ٹو کا کیمرہ ہے لیکن یہ دیکھ لیں فوکس کرنے میں کتنا تنگ کرتا ہے گھر کا کام ختم ہوتا ہے تو پھر میررلیس کیمرہ لیں گے یہ جو تل کے بیچ ہیں یہ ان پھلیوں کے اندر ہیں تو اس طرح کی یہ جو تل کے پودے ہیں ان کو کھڑا کر دیتے ہیں کٹ کے جب سوک جاتے ہیں تو کوٹ کر تل کو نکال لیا جاتا ہے آونا آونا پتھ آونا شان مجھے آوازیں دے رہا ہے کہ چاچو جی آجو یہ جو ہمارے ہمسائے ہیں کام میں کافی سمجھ لیں کہ اتنا مطلب دلچسپی سے کام نہیں کرتے یہ دیکھ لیں ان کی زمینیں ہر طرف گند اگا ہوا ہے اور تل کی یہ جو فصل ہے کچھ انہوں نے کاٹ کے رکھی اور باقی ادھر ہی خراب ہو رہی ہے چال پوت بارٹی میں چوک لیں اوہ کھلو جا میرا شیئر کھلو جا بارٹی میں چوک لیں اٹھاتے ہیں پالٹی دودھ والی چلتے ہیں گھر میرا یار مٹکو اس کے بارے میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ بھائی بنور اور بھائی رکیہ کہتے ہیں کہ اس نے ہمیں نتھ ڈالی ہوئی ہے کی کرتا پھر نہیں یہ دیکھیں اس کے کام توبہ توبہ یہ کتھے لے کے جانے بٹا ہی ڈا یہ کتھے لے کے جانے گولا پوت یہ بٹا کتھے لے کے جانے داس نہ کر پھتے انہی گرمی ویچ اپنے کپڑیاں دیا لاتے یہ دیکھیں نیا کھالا نکالا ہے اور یہ گھر سے اس نے پھٹیاں لالا کے بیٹھنے والی توبہ 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 ستیا ناس کیا ہوئے کس میں چل باسکار ہے میٹی کھٹن دا گوڑے آج ہے زیادہ مزہ ہم دی یہ ہے جی گھر کا بیک سائیڈ آج سارا دن انہوں نے یہ والی پردی مکمل کی ہے پردی میکší ی Tiere پردی المیکی Pہلائے پریدا jmست نیڈ how یہ